کہ انہوں نے اس بابرقت محفل کا مجھے حصہ بنایا اور ابھی حضرت قبلہ پیر صحف الرحمن صاحب دامت بیوز ہم نے بڑی ایمان افروز گفتگو فرمائی اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ختم نبوت کی چوکی داری کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائی میرے بعد انشاءاللہ وطن عزیز کی ایک توانا آواز میری مراد چیرمین بزم حسان پاکستان استاذ الحدیث حضرت مورانہ شاہد اندرانہ عارفی صاحب آپ کو کلام سنائیں گے میں وقت مقررہ کے اندر انشاءاللہ بلکہ اس سے ایک منٹ پہلے سمیٹھوں گا انشاءاللہ درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا ومہدانا محمد وعلا آل سیدنا ومہدانا محمد وبارک بسلی بسلی علیہ میں بہت خوش ہوں شاہدی کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہ آپ اتنی محبت سے تشریف لائے اتنا بھرپور پرور پرورام ہوا اللہ کریمی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں تو میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں دو شیروہ پڑھتا ہوں پھر حضرت شاہدی نے ایک نات کا کہا اور ہمارے کچھ دوست اسلام آباس سے انہوں نے بھی اسی نات کا کہا تو مجھے خوش ہی کہ آپ نے بھی وہی حکم دے دیا تو دو شیروہ پڑھتا ہوں اور اس طرح ہمارے مولانا راشد صاحب نے کہا اور ایک اور عزیز کہا گئے ٹائم کے اندر ہی پڑھوں گا نشان اللہ اس میں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ملادہ فرمائی جس کیفیت میں میں ہوں میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں کیونکہ میں چند گھنٹے پہلے کہاں تھا تو میں تو ابھی وہیں پہ ہوں وہ ذہن میں وہی سب کچھ ہے کیا ہے سنیے شاہر لکھتا ہے جو ہے پیش نظر ہر دم وہ منظر یاد آتے ہیں جو یاد آتے ہیں وہ سنا رہا ہوں کوئی تقاضہ نہیں ہے آپ سے صرف توجہ سے سنیے گا پھر پڑھتا ہوں جو ہے پیش نظر ہر دم جو ہے پیش نظر ہر دم وہ مرزر یاد آتے ہیں مدینے کے گلی کوچھیں مدینے کے گلی کوچھیں برابر یاد آتے ہیں مدینے کے گلی کوچھیں برابر یاد آتے ہیں مدینے کے گلی کوچھیں برابر یاد آتے ہیں وزاؤں میں اچھری والوں وزاؤں میں اگر کوئی پرندہ رکس کرتا ہے تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں برابر یاد آتے ہیں مدینے کے گلی کوچھیں برابر یاد آتے ہیں اور آگے سنوئے صحابہ کے دیوانے متوجہ ہو جائیں مراتب پائے ہیں کیا کیا تیری نسبت سے زروں نے مراتب پائے ہیں کیا کیا تیری نسبت سے زروں نے وہ بھو بکروں عمر عثمان نوہے دریان دے آتے ہیں وہ بھو بکروں عمر عثمان نوہے دریان دے آتے ہیں اور آخری بات بڑی قیمتی بات کرنے لگاؤں سنیے گا کیا کہنے لگاؤں کوئی کنکر کوئی کنکر کوئی پتھر کوئی کنکر جو لگتا ہے بدن پر دین کی خاتے کوئی کنکر جو لگتا ہے پتھر پر دین کی خاطر تو دل کو وعدی دیئے تائف کے پتھر یاد آتے ہیں تو دل کو وعدیے دیئے تائف کے پتھر پتھر یاد آتے ہیں مدینے کے گلی کچھ مدینے کے گلی کچھ پتھر 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 یاد آتے ہیں آتے ہیں نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شباب ہوگا کیسی ذلف سبحان اللہ کیسا چیرہ سبحان اللہ آئیے جھون کے پڑھ دیں نا ایسی ذلف نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شباب ہوگا نا ایسی ذلف نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شباب ہوگا نا ایسی ذلف نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبحان لیکن نا مصطفیٰ کا جواب ہوگا نا ایسی ذلف نا ایسا چیرہ نا ایسی ذلف نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شباب ہوگا پروز ماشر ہسی ماشر ہسی سارے اکٹھے ہوں کے مقابلے کو ہو شریف والو آقا کے ایک غلام کی بات کرتا ہے شایر محبت کا انداز تو دیکھئے گا بروز ماشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی ظلف نہ ایسا چھیرا نہ یوں کسی پہ شواب ہوگا جو ظلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چھیرن کلے تو دن چڑھے گا میں نہیں کہنا آپ سے کہ آپ کہ دیں سبحان اللہ صرف یہ کہوں گا کہ محبت سے سنیے گا دل سے نکلے گی تو انشاءاللہ خوشی ہوگی محبت سے سماعت فرمائیے عارفی صاحب کیا خوبصورت شیئر لکھا جو ظلف بکھرے تو رات ٹھیرے جو چہرن کے لئے تو دن چڑھے گا پسینا اُن شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ اُم مل کتاب تیرا بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نیوسف نو خود آپ ہبک جاندی مول لیندی نا مول لیندی نا مول لیندی نا یوسف نو خود آپ ہبک جاندی اکھی لیندی زول خا ج تک لیندی تصویر محمد دی کے دینا بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہِ خوباں تو جانے جانا تو شاہِ خوباں تو جانے جانا ہے چہیرہ امر اتاب تیرا ایک شیر سننے جیئے تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا گے حسنِ دوام تجھے کو حسنِ دوام بہان اللہ حضرت ابو حریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے پوچھا آقا آپ کو نبوت کب ملی تو کیا فرمایا آقا نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم روح مٹی اور خون پانی میں تھا مجھے نبی بنا دیا گیا تھا اب شیر سنیے اور لطف بھیجئے ایمان کی تازگی کا کہ تُو سب سے اول تُو سب سے آخر ملا گے حسنِ دوام تجھے کو ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چیرا عمر کتاب تیرا سبحان اللہ اچھا جی اب ٹیم ہو گیا میرے بارہ منٹ بارہ منٹ ہو گیا نظر میں ٹیم کڑی لائی ہو گئے جی انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کرو گا مولانا راشد صاحب کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگا تھا انہوں نے جو کہا وہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ مشہور نات ہے ایک دو شیر فرمیشے پوری کرتا ہوں سلام بھی انشاءاللہ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتا ہے شاہر چلے سلام پہلے پڑھ دیتا ہوں ماہِ ربیل اول آردی صاحب ماہِ ربیل اول بہار آئی آقا آئے تو کیا لکھتے ہیں اندوستان کے مشہور عالم دین ابھی یہ میں نے ہر جگہ یہ پروگرام پڑھا تو ایک دو شیر پڑھ دیتا ہوں ملاحظہ فرمائیے آقا آئے بہار آئے بجہ تخلیق کائنات کیا لکھتے ہیں کہ جن کی آمد پہ بات پہاری چلی گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی شور پر پا ہوا یہ گلی در گلی آگے ہیں بشیر و نظیر رو نبی وہ بتائیں یہ سب کو حلال لو حرام ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ذرا محبت سے سلام بھیجئے مل کے پڑھئے دھیرے دھیرے کیا ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں سلام جن کے آتے ہی رحمت پر رسنے لگی جن کی خوشبو سے دھرتی محکنے لگی علم و عرفہ کی بجلی چمکنے لگی دید ہوتے ہی خرش یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسولِ آنا سلام ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں سلام اور آگے شیر سنیے گا کہ جن کا پیغام پہنچا چمیں در چمیں جو میں کر کے اٹھے لالا ہو نسترن ختم ہو جائے گا اب خزاں کا چلن آگئے پاک دل آگئے پاک تن جن کی برکت سے آلم کا نکھرہ نیزام ان پہ لاکھوں درو در پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کلام ہیں اس کا ایک ایک شیر پڑھنے لگو اہلِ بیعت کے دیوانے متوجہ ہو جائے مجھے کوفہ لو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بلایا گیا ہو مجھے کوفہ لو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بلایا گیا ہو میں مہمہ بنا کر ستایا گیا ہو میں مہمہ بنا کر ستایا گیا ہو ہو رویا نہیں ہو رو لیا گیا ہو مجھے کوفہ لو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بلایا گیا ہو ٹائم خطرے میں جا رہا ہے مولانا راشد صاحب کی بات نات رہے نہ جائے بڑی مشہور نات ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس نات شریف کی ویئے سے مجھے پوری دنیا میں اللہ نے بڑی عزت دیتا ہوں تو ایک دو شرپت دیتا ہوں آپ کا زوق دیکھتے ہوئے سنیے گا شعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے ہم سب کو ہے اللہ آپ سب کو لے کے جائے آمین آمین بار بار نہیں ہر بار باعدب مقبول حاضری نصیب فرمائے اس محفل کے صدقے کیا دے آمین کسی کا جملہ خبول ہو گئے اللہ کے ہاں اتنے لوگ ہیں تو جائیں گے انشاءاللہ کیا دے آمین جزاک اللہ سنیے گا شعر کہتا ہے کیوں محبت ہمیں مدینہ شریف سے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں جھوم کے مل کے پڑھئے گا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں پڑھ یہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پڑھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش عظم عرش عظم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بہجان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بہجان ہے جس کا ہم پل کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پل کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا محلہ روزہ مدینے میں ہے لديك ーい محل Launch بہن مصطفی � لوگ ان محلنا سوڑی موطفی پilateral